ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے بھووش پرانا پروتھری کحند تھری شلوکہ 5 سے 8 میں لکھا ہے بھووشی وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پڑھیں گے بھووش پرانا پروتھری کھند تھری شلوکہ 10 سے 77 میں مشعلہ کو ذکر ہے آپ کو ڈپو لکھتا پڑھئے اثرواویت میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 حم نمبر 127 شلوکہ نمبر 1 سے 14 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ پڑھئے اثروا وید کتاب نمبر 20 آدھیا نمبر 21 شلوکہ نمبر 6 اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سام وید میں احمد جیسا سام وید اترچک منطرہ نمبر 1500 لکھا ہے یجو وید میں آدھیا نمبر 31 شلوکہ نمبر 8 میں آپ پڑھیں گے رکھ وید کتاب نمبر 8 آدھیا نمبر 6 ورس نمبر 10 میں آپ اگر پڑھیں گے اثر و عوید کتاب نمبر آنٹ آدھیا نمبر پانچ شلوکہ نمبر تولہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالے مہد احمد لکھا ہے اثر و عوید کتاب نمبر بیس ہم نمبر اکسو چبیس ورس نمبر چودہ میں کئی جگہ لکھا ہے نارا شنسہ نارا شنسہ مطلب وہ آدمی جو پرشنسہ کے لائک ہے اس کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سے ذکر ہے ہندو مذہب کی کئی کتاب میں رگ وید کتاب نمبر ون ہم نمبر تھرٹین ورس نمبر تھری رگ وید کتاب نمبر ون ہم نمبر ایٹین ورس نمبر نائن رگ وید بک نمبر ون ہم نمبر ہنڈران سکس ورس نمبر چار رگ وید بک نمبر ون ہم نمبر ہنڈران فاری ٹو ورس نمبر تھری رگ وید بک نمبر چو ہم نمبر تھری ورس نمبر ٹو رگ وید بک نمبر فائی ہم نمبر 5 ورس نمبر 2 ریگ ویج بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2 ریگ ویج بک نمبر 10 ہم نمبر 64 ورس نمبر 3 ریگ ویج بک نمبر 10 ہم نمبر 192 ورس نمبر 2 یجور ویچ اپ نمبر 20 ورس نمبر 55 یجور ویچ اپ نمبر 20 ورس 37 یجور ویچ اپ نمبر 20 ورس 57 یجور ویچ اپ 21 ورس نمبر 31 میں صرف حوالے دے سکتا ہوں آپ کی کتابوں میں سے صرف گھنٹوں تک جس میں لکھا ہے ممبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے